کچھ دن پہلے نے مجھے ایک سوال آیا تھا جس میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں یہ زندگی پیچھے چھوڑتی جا رہی ہے اور جو رشتے ہم سے جڑے ہمیں وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں اور زندگی میں کوئی خاص امید اور وہ جو پوزیٹیونس ہونی چاہیے جو جیسے موٹیویٹ ہم لوگ رہتے تھے ویسے نہیں رہے اس کی ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آگے ٹائم گزر رہا ہے کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ایک ایک ایکٹیوٹی میں اپنی زندگی میں وہ اتنا مصروف ہو گیا ہے ریسورسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کچھ ٹیکنالوجی نے آکے رشتوں کی جگہ لے لی ہے آپ کی میری جگہ لے لی ہے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے بات کرنا اچھا سمجھتے تھے پروڈکٹیو ہوتا تھا وہ ٹائم ایک گفتگو ہوتی تھی آپ اس میں بیٹھ کے بات چیت ہوتی تھی وہ بات چیت ہونا کم ہو گئی ہے ایک طور یہ ریزن ہے دوسرا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ زندگی پیچھے چھوڑتی جا رہی ہے رشتے جو ہیں وہ پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں اور آپ کے اندر سے وہ ایک موٹیویشن آگے بڑھنے کی زندگی کو جینے کی نہیں آ رہی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں مجھے جو ہمیشہ میں وہی بتاؤں گا جو مجھے ہلپ آؤٹ کیا ہے ایک چیز نے اس کو آپ کوئی منطرہ کہلیں اس کو کوئی رول کہلیں یا اس کو کہلیں کہ میں نے جس چیز سے ہمیشہ موٹیویشن حاصل کی ہے اور جو مجھے میرے والد نے یا میرے جو پیرنٹس تھے انہوں نے مجھے ہمیشہ یہ سکھایا most of the time it was my father جنہوں نے مجھے یہ ہمیشہ بات سمجھانے کی کوشش بھی کی اور انہوں نے ہمیشہ ہی وہ بھی اسی رول کے اوپر ہمیشہ انہوں نے کام کیا اور جو کہ it worked جو کام کرتا ہے میں نے جب practical ہو کے چیزیں سوچیں تو یہ کام کرتا ہے یہ آپ کو مایوسی سے بھی نکالتا ہے اور یہ آپ کو آگے جینے کی آگے بڑھنے کی ایک امید بھی دیتا ہے اور آپ اپنے اندر ایک energy feel کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا ہے تمام سارا خرابیاں بگاڑ ہونے کے باوجود اب وہ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کبھی ایسا لگے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو سوچنا ہے ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو آپ سے نیچے ہیں یعنی آپ نے ان لوگوں پر فوکس کرنا ہے ان لوگوں کو ذہن میں لے کے آنا ہے جو آپ سے نیچے ہیں یا آپ سے پیچھے ہیں چاہے career کے اندر financial growth کے اندر یا lifestyle کے اندر یا زندگی کے اندر یعنی جن کا درجہ آپ سے تھوڑا کم ہے جب آپ اپنے سے پیچھے لوگوں کو یا نیچے لوگوں پر فوکس کرتے ہیں تو آپ کو ایک بات اور سمجھ آئے گی اور وہ بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو آپ سے پیچھے ہیں جن کے پاس آپ کے جتنے resources نہیں ہیں آپ کے جیسے رشتے نہیں ہیں آپ کے جتنی خوشیاں نہیں ہیں آپ کے جتنا اچھا lifestyle نہیں ہے آپ کے والی education نہیں ہے آپ کے والی personality نہیں ہے آپ کے والی opportunities نہیں ہیں آپ کے والا background نہیں ہے آپ کے جیسا دماغ نہیں ہے resources نہیں ہیں اس طرح کے وہ بہت سارے ایسے لوگ یعنی آپ سے کم زندگی آپ سے کم والی زندگی یا آپ سے بری زندگی وہ گزار رہے ہیں لیکن وہ آپ سے اچھا کر رہے ہیں وہ ہم سے اچھا کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ پیچھے رہ کے بھی برا رہ کے بھی وہ ہم سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم سے اچھا کر رہے ہیں and still they are motivated تو ہمیں بھی یہی کبھی کبھی اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایسا کیوں ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم motivation ہم میں نہیں ہے ہم رشتے نہیں نباہ پا رہے ہیں زندگی آگے گزر رہی ہے جس مرضی phase میں ہیں آپ اپنی زندگی کے جو مرضی آپ کو دکھ ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اگر آپ ایسا feel کر رہے ہیں تو بہت زیادہ chances ہیں کہ آپ ان چیزوں کو نہیں گن رہے آپ ان چیزوں پر focus نہیں کر رہے ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں آپ کا focus ان چیزوں کے اوپر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے تب ہی ایسا ممکن ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک چیز ہے میرے پاس رشتے بھی ہیں اللہ نے مال بھی دیا دولت بھی دی اچھی جوب بھی دی ایک اچھی personality دی گاڑی ہے گھر ہے and the finances are being managed by someone parents یا جو بھی ہے کوئی مطلب ایسی محتاجی نہیں ہے پھر بھی اگر میں خوش نہیں ہوں زندگی کے اندر اس کا مطلب ہے کہ میں کسی ایسی چیز پر focus کر رہا ہوں جو میرے پاس نہیں ہے جو چیزیں میرے پاس ہیں میں ان چیزوں پر focus نہیں کر رہا ہوں تو یہ اتنی سی بات ہوتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے سے پیچھے جو لوگ ہیں آپ جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں آپ ان کو سوچیں ان کی lifestyle کو دیکھیں میں ابھی پچھلے دو تین ہفتوں کی بات ہے ایک ایٹی ایم کرنا تھا تو میں ایک ایٹی ایم کرنے کے لیے میں ایٹی ایم میں جب گیا تو وہاں پہ نیچے گارڈ جو کہ ایک گارڈ کھڑے کی ہوتے ہیں چھٹی والے دن وہ مطلب سیٹرڈے کو یہ ہوا تھا تو سیٹرڈے official کیونکہ نہیں ہوتا ذرا off ہوتا ہے تو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں ایٹی ایمز کے باہر اگر آپ نے کبھی غور کیا ہے تو میں جب ایٹی ایم کرنے گیا تو اندر گارڈ ایٹی ایم کے اندر بیٹھا ہوا تھا نیچے زمین کے اوپر اور اس نے کھانا یعنی نیچے وہ رکھ کے وہ کھانا کھا رہا تھا اب میں نے ایٹی ایم سے پیسے نکالے تھوڑی سی میں نے اس کا حال چال پوچھا گپ شپ لگائی تو میں نے کہا آپ یہاں پہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو کہتا باہر جگہ نہیں تھی تو میں نے کہا آپ کی ڈیوٹی ہے آج یہاں پہ کہتا ہے جی میری آج ڈیوٹی ہے تو وہ یقین کریں ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کے بعد جب میں باپس جب گھر آ رہا تھا تو اس کی میں نے پکچر بھی لی اس کو نہیں پتا چلا میں نے اس کی پکچر بھی لی اس بندے کی چھپ کے اور وہ میں نے ہشل میڈیا پہ نہیں دی میں نے لیکن میں نے اپنے پاس اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ یار جب کبھی میں تھوڑا سا اپنے آپ کو میں محسوس ہو مجھے کہ شاید مجھے زندگی میں اللہ نے یا میرے پاس مطلب وہ ریسورسز نہیں ہیں تو میں اس بندے کو دیکھوں کہ وہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا اور اس سے بری تو میری زندگی نہیں ہے نا اور وہ مجھ سے زیادہ خوش تھا وہ مجھ سے زیادہ بلیسٹ لگ رہا تھا مجھے کیوں کیونکہ وہ ایسے لگ رہا تھا مجھے جیسے وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ کا اس نے اپنا حال بتایا اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں میں نے کہا گھر سے کھانا بنایا کہتا ہے جی گھر سے بنایا تو اللہ کا شکر ہے تو ہمارے تو ایسے بھی حالات نہیں ہیں میرا نہیں خیال کہ آپ کے اوپر بھی کبھی ایسا ٹائم آئے گا کہ آپ کو کہیں نیچے بیٹھ کے کھانا پڑے تو اگر آپ یہ سوچ کے کہ آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں اس کے باوجود آپ خوش نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں ایسی چیز پر غور کر رہے ہیں جو آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں اور زندگی ایسے نہیں گزرتی زندگی گزارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یا تو اپنے آپ کو جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں اپنے آپ کو خوش کریں اور اسی کو لے کے چلیں بہتر کی تلاش میں رہیں زندگی گزاریں محنت کریں آگے جائیں لائف سٹائل کو بڑھائیں سٹینڈرڈز اپنے ریز کریں لیکن اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو اپنے سے نچلا جو طبقہ ہے اس کو دیکھیں کہ وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے اور وہ خوش ہیں آپ سے تو یہ کسی نے سوال پوچھا تھا تو میں نے بس کیا آپ کو یہ چیز بتانے کی کوشش کی ہے اس ویڈیو میں کہ میں کیسے سم ٹائمز اپنا جب میں when I get demotivated یا مجھے کوئی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں تو میں کیسے ان چیزوں کو منیج کرتا ہوں تو آپ بھی یہ کر کے دیکھئے گا تھوڑا سا غور کر کے دیکھئے گا کہ شاید آپ ان چیزوں پر غور کر رہے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں اور ان چیزوں کے اوپر آپ شکر کرنا بھول گئے ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہوگا کوئی understanding ملی ہوگی لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں رب آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے گا اور یاد رکھیں کہ سکون دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کوئی سکون نہیں دے سکتا